اسلام علیکم آج جہاں میں سارے جو جیل بلو طریق کے قیدی تھے آج ہم سب کو رہائی ملی ہے الحمدللہ میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں سینئر لیڈرشپ کا اور جو ورکس تھے اور خاص طور پر جو میرے ساتھ جو ورکس تھے جو حافظ آباد میں ابھی باندھ ہیں اور ابھی راستے میں ہم انتظار کر رہے موٹو ہوئے پہ اپن کا جو میرے ساتھ جنہوں کے قیفے اٹھائیں یہ تحریک جو آٹھ دن کی تھی نو دن کی جو ہماری آٹھ نو دن کی جو ہماری قید تھی ظاہری بات ہے قید قید ہوتی ہے مشکل ہوتا ہے لیکن وہ آسان بن جاتی ہے جب آپ جیسے بھائی بھین بزرگ ہمارے ساتھ دیتے ہیں جو جیل کے بار ہمارے ساتھ تھے جو پروٹیس کر رہے تھے بڑی تعداد میں سردودہ جیل کے بار پروٹیسٹ ہوا تھا اور میں جو سب لوگ انہیں شرکت کی تھی میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی دعائیں سلام اندر بھیجتے تھے میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر جو لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا پر انہیں یہ جو جنگ تھی وہ لڑی ہمارے لئے سپورٹ کیا میرے لئے پرسنری میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن نے میرے لئے اچھے حفاظ استعمال کی میں جتنا بھی بولوں ان کے لئے کم ہے میں بہت ہی مشکور ہوں ان کا اور خاص طور پر سارے لوگ جن نے سپورٹ کیا اس نے اور جو سارے لوگ جن نے سپورٹ کیا اس نے اور جو جو لوگوں کی میند تھی کہ خان صاحب کو وہ نتائج دینا جو وہ چاہتے تھے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہوں اس تحریک کے دو مقصد تھے ایک کے مہنگائی کے خلاف اور دوسرا کے الیکشنز ہوں پاکستان واپس ایک جمہوریت کی طرح جائے کہ جب کنسٹوشنلی آپ کے الیکشنز کا وقت ہو اس وقت پہ الیکشنز پہنے اور الحمدللہ سپریم کورٹ کے بہترین آرڈر کی وجہ سے وہ ہو گیا لیکن یہ تب بھی ہوا کیونکہ خان صاحب نے سیسٹوڈیجکلی اپنی پلاننگ کر کے اپنے تحریک چلائی اور جیل مروں تحریک جو تھی وہ انشاءاللہ آنے والے سانوں میں سٹڈی بھی ہوگی کہ کیسے ایک پلٹیکل منوور کیا گیا اور اور لوگوں نے اپنی گرفتاریاں دی جو اس تعداد میں کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوئی تو آپ سب کو مبارک ہو اور آپ سب کا مہار جوٹے جنہیں میند کی میرے لیے جنہیں بہت اٹھائی میرے لیے بات بہت بہت شکل